دوستو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ سامپ اور نیولے کی لڑائی میں جیت ہمیشہ نیولے کی ہوتی ہے اور وہ سامپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے کھا جاتا ہے لیکن کیا نیولا سامپو کے راجہ کنگ کوپرا کو مار سکتا ہے آئیے جانتے ہیں آپ کو بتا دوں نیولا ایک خطرناک جانور ہے جو کہیں بارشیر سے بھی پنگا لیتا ہے وہیں دوسری طرف کنگ کوپرا دور سے ہی اپنے زہر کو شکار پر پھینک سکتا ہے اس وجہ سے دوسری جیو اس کے آس پاس بھی نہیں بٹک سکتے دوستو نیولے کے شریر میں سامپو کا زہر زیادہ اثر نہیں کرتا جبکہ کنگ کوپرا اپنے زہر سے ایک اہریکن ہاتھی کو بھی مار سکتا ہے دوستو نیولے کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے جسے چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے وہیں دوسری طرف کنگ کوپرا کی لمبائی قریب 18 فٹ ہوتی ہے جس کا فائدہ اٹھا کرے اپنے شکار کو جکڑ لیتا ہے ساتھ میں کنگ کوپرا کو دنیا کا بھدیمان صاحب بھی کہا جاتا ہے بات کریں ان دونوں کی لڑائی کی تو اگر کنگ کوپرا نے نیولے کو ڈس لیا تو نیولا کچھ دیر کے لیے کمزور ہو جائے گا جس کا فائدہ اٹھا کر کوپرا اس کو جکڑ کے مار سکتا ہے لیکن اگر نیولا حملے سے بز گیا تو وہ کوپرا کو بری طرف گائل کر سکتا ہے ویسے اب کو کیا لگتا ہے کونجی دکھا کمیٹ کر کے ضرور بتانا